نمسکار دوستو میں ہوں آپ کا مطر سرو مطر اور آپ دیکھ رہے ہیں دا مسئلہ دا مسئلہ میں آج کا مسئلہ یہ ہے کہ ہریانہ کے ایک بڑے نیتا جو کی کانگریس سے دو بار سانسد رہے ہیں وہ بی جے پی میں شامل ہو گئے ہیں ہم اروند شرما کی بات کر رہے ہیں اروند شرما حالانکہ تین بار سانسد چنے گئے ہیں پہلی بار انیس سو چھانوے میں وہ سونی پسے ایزے نردلیے چناب جیتے تھے سانسد کا اس کے بعد دو ہزار چار اور دو ہزار نو میں وہ کرنال سے کانگریس کی اور سے چناب لڑے اور دونوں بار انہوں نے جیت حاصل کی تھی حالانکہ تیسری بار یعنی پچھلی بار دو ہزار چودہ میں وہ چناب ہار گئے تھے اور بی جے پی کے وہاں پر چوپڑا صاحب چناب جیتے تھے اس کے بعد جو ویدھان سوہ کا چناب ہوا تھا اس میں اروند شرما جی بسپا میں چلے گئے تھے بسپا میں پلٹی مار گئے تھے اور بسپا نے اروند شرما کو مکھے منتری کا چہرہ بنایا تھا ہریانہ میں لیکن بسپا کے پلے کچھ نہیں پڑا اب چناب سے ٹھیک پہلے اروند شرما بی جے پی میں چلے گئے ہیں اب پیچھے کی وجہ ہم بتاتے ہیں کہ بی جے پی کو کیوں جرورت پڑی اروند شرما کی اور اروند شرما کو کیوں جرورت پڑی بی جے پی کی اس کے پیچھے کی بات اندر کی بات ہم آپ کو بتاتے ہیں دراصل کرنال سنسدیت سیٹ جو ہے اگر ہم بات کریں انیس سو باون سے لے کے اب تک سولہ بار چناب ہوا ہے لوگ سبا کا اس میں جیدہ تر بار برہمن نیتا ہی یہاں سے چنا گیا ہے یعنی کہ تقریباً دس بارہ بار شرما کینڈیڈیٹ ہی یہاں سے چناب جیتے ہیں چرنجیلال شرما چار بار لگاتار یہاں سے سانسد بنے اروند شرما دو بار لگاتار سانسد بنے اس سے پہلے بھی سانسد بنے شرما تو کل ملا کر یہ جو سیٹ ہے کرنال کے سیٹ یہ برہمن باہولے سیٹ مانی جاتی ہے اس لیے بی جے پی کو یہاں ایک چہرے کی جرورت تھی برہمن چہرے کی با چناب لڑوایا جا سکے اروند شرما کیونکہ کانگریس چھوڑ چکے تھے پہلے بسپا میں جا چکے تھے آپ پھر واپس کانگریس میں جاتے تو شاید وہ توجہ نہ ملتی اس لیے اروند شرما نے بھی سوچا کہ بی جے پی میں جانا ہی اچھا ہے اروند شرما آنے والا یہ جو لکھ سبا کا چناب وہ بی جے پی کی اور سے لڑ سکتے ہیں بی جے پی تھوڑی سی سٹونگ ہوئی ہے اروند شرما کے آنے سے وہ کھمنتری بھی کرنال سے چن کر آتے ہیں ویدان سبا کا چناب اس لیے اروند شرما ہو سکتا ہے یہ لکھ سبا کا الیکشن لڑے حالانکہ مینکا گاندی بھی چناب لڑ سکتی ہیں ایسی چرچہ ہے کہ مینکا گاندی یہاں سے چناب لڑنا چاہتی ہیں اگر مینکا گاندی لڑیں گی تو اروند شرما کو پھر آگے ویدان سبا کے لیے استعمال کیا جائے گا تو کل بلا کر کرنال پر لوک سبا کی جو سیٹ پر اروند شرما لڑ سکتے ہیں اروند شرما بی جے پی میں چلے گئے اب ہم آپ کو بتا دیں کہ پچھلی بار اروند شرما نے بی جے پی کو خوب کوسا جب دو ہزار چودہ کا چناب ہوا کیونکہ سامنے بی جے پی کے کنڈیڈیٹ تھے اب وہی اروند شرما کانگریس کو کوسیں گے کانگریس کی آلوچنا کریں گے اور بی جے پی کی واہ واہی کریں گے دراصل یہ ہمارا راجنیتی کا کلچر ہے ہمارے دیش میں ہمارے دیش میں جو نیتا لوگ ہیں وہ جب ایک پارٹی میں ہیں تو دوسری پارٹی کی برائی اور مالی جی دوسری پارٹی میں چلے گے تو پھر پہلے والی پارٹی کی برائی یہ ایسا ہی چلتا ہے اور ہریانہ آیا رام گیا رام دل بدل کیلئے بڑا مشہور ہے آنے والے دنوں میں اور بہت دل بدلو ہمیں دیکھنے کو مل سکتے ہیں اور لوگ پاسا پلٹ سکتے ہیں دراصل بی جے پی کو ہریانہ میں کئی چہروں کی جرورت ہے کئی سیٹوں پر چہرے کی جرورت ہے دو تین چہروں کو چھوڑ کر باقی سبھی سیٹوں پر بی جے پی نئے کانڈیڈیٹ اتارنا چاہتی ہے جو پچھلی بار والے کانڈیڈیٹ تھے ان کو بدلنا چاہتی ہے اس لیے بی جے پی کو چہروں کی جرورت ہے پچھلی بار بھی جرورت تھی اس لیے کئی نیتا کانگریس سے ایمپورٹ کیے تھے آپ کو یاد ہوگا پھر ان کو ٹکٹیں دی وہ چناب جیتے ان کو منتری بھی بنایا گیا بڑے چہرے تھے جیسے راو اندر جیس سنگھ بریندر سنگھ دھرمبیر سنگھ یہ بڑے چہرے تھے جو اس سمیں بی جے پی میں شامل ہوئے تھے اس بار بھی بی جے پی کی نگاہ ہے کہ جو بڑے چہرے ہیں ان کو شامل کیا جائے اور ان کو چناب لڑویا جائے بی جے پی چاہتی ہے سبھی سیٹوں پر فوکس کیا جائے تو آنے والے دنوں میں ایسا ہو سکتا ہے ایک بات اور ابھی کچھ دن اور لگیں گے سبھی پارٹیاں منتھن کر رہی ہیں امیدواروں کو لے کر بی جے پی کر رہی ہے کانگریس کر رہی ہے جے جے پی انیلو بسپا سبھی منتھن کر رہے ہیں اور ابھی دس بارہ دن سے پہلے لگتا نہیں کہ کوئی بھی پارٹی ہریانہ میں امیدواروں کا اعلان کرے گی اور خبر تو یہ ہے پی یہ بھی ہے کہ کانگریس کے پاس تین سو سے زیادہ لوگوں نے اپلائی کر دیا ہے آپ چھٹنی چل رہی ہے انٹریو چل رہے ہیں دلی میں اس کے بعد ایک پینل بنے گا پھر ان کا اعلان کیا جائے گا اور پارٹیاں یہ بھی دیکھیں گی کہ سامنے والی پارٹی کونسا امیدوار اتار رہی ہے جات گیر جات برہم من یہ سب چیزیں پارٹیاں دیکھتی ہیں اس کے بعد یہ اعلان کیا جائے گا تو کچھ دن ابھی اور لگیں گے امیدواروں کو اتارنے میں اس سے پہلے مندن چل رہا ہے اور گڑبندن بھی ہو سکتا ہے آنے والے تین چار دنوں میں ہریانہ میں ہمیں گڑبندن بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے بات چل رہی ہے جنہ ایک جنتہ پارٹی اور عام آدمی پارٹی کی حالانکہ بیچ میں ایک بار ٹھپ ہو گئی تھی منہ ہو گیا تھا لیکن پھر سے بات چیز چل رہی ہے اور تھوڑے دنوں میں پتہ چل جائے گا اگر گڑبندن ہوتا ہے تو پتہ چلے گا کہ عام آدمی پارٹی کتنی سیٹوں پر لڑ رہی ہے اور جے جے پی کتنی سیٹوں پر لڑ رہی ہے اور کونسی سیٹ کس پارٹی کے خاتے میں جاتی ہے پھر اس پر وہ امیدواروں کا اعلان ہوگا تو کلی ملا کر ہریانہ کے الیکشن بڑا جبردست بڑا دلچسپ رہنے والا ہے ابھی بہت بھاگ دوڑ اور دیکھنے کو ملے گی نمازکار